جی ویورز یہ چیک کریں ذرا خجور ماشاءاللہ یہ چیک کریں ماشاءاللہ سکری ہے ایک نمبر اچھا تو ویورز کام ادھر کر رہے ہیں ایک شہر یہ بیٹھا ہے اور ایک جی دیران در بیٹھا یہ ہے جی گاڑی کی کنڈیشن توبس تک پر اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور احسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوستہ بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کا سکتہ جی تو دوستو کیا حل چالیں امید ہے سب پھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہوں گے ارے بھائی یہ کیا ہو گیا یہ کہاں جا رہی ہے بھائی آپ کو چیک کرواتے ہیں کیا سٹائل ہے بلی کے کام چیک کریں نیچے آپ کو نین نہیں آتی جی تو دوستو کیا حل چالیں آج کا میرا جی ہے ٹور الکسیم سے جانا ہے جی آگے ہائل اور ٹوٹر کلومیٹر بن رہا ہے جی چھے سوک کلومیٹر وان سائٹ میں سے بارہ سو کلومیٹر کے راؤنڈ آباؤٹ آنے جانے کا سفر ہے تو میرے ساتھ ہوں گے جی دو بندے اور وہاں پہ تین چار کسی چار نہیں تین اور ایک چار چار اور دو چھے چھے جوپز ہیں تو ساتھ رہے گا انشاءاللہ اللہ ویڈیو بڑی مزدار ہونے والی آپ کو رسطے میں بھی جو کچھ سیکھنے کو ملے گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور چھے جوپز کا بھی ویڈیو کرائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکر کر لیجئے جنہوں نے فیس بک پیج نہیں فالو کیا تو پیج کو لازمی فالو کر بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے گا تک انلیٹر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک برواق پہنچ دیں میں آپ جی نکلنے لگا ہوں گاڑی میں بیٹھ کی ہوں بندی جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور ساتھ رہی ہے انشاءاللہ اللہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹڈ ہونے والی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں ون ٹوئنٹی کے اوپر اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے جو آپ نے دیکھے ابھی یلو کلر کا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ون فوٹی یعنی کہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ ون فوٹی پہ جا سکتے ہیں میکسیممز ویڈیو ہے اور اس کے بعد جو ہے جس سے جو چھوٹی بڑی گاڑی ہوتی ہے جس سے یہ بس وغیرہ یا اس قسم کی جو کوسٹر وغیرہ ہے وہ جائے گی جی ہنڈرڈ پہ اور بڑی جو گاڑیوں سے بھی وہ ایٹی پہ جد tirar اللہ گے ہوج جائے گا کہ وہ آپ کیا نام سے پہتا ہےกھر نسول کے اوپر��ückt اللہ گاگ آئی کہ اس کے بار دس قسم سے جاند ہے اگر اس سے زیادہ دفعہ رہے ہیں تو اس سے جاند آنڈ زیادہ صشο율 seraitp Samsung کو بھی ہوا ہے اس کے بار لو trois کے اوپر صلیت پہ جائے اگر اس سے زیادہurgہ جانے جارہے ہیں تو اس کا لگ ہے کہ وہ سنسر ہوتا ہے اندر وہ سنسر سنسر جو ہے وہ ڈیڈیکٹ کرتے ہیں سب کچھ ہوتے پہم لوگ پہنچ گئے ہیں جب ہی کوئی ناشتہ باشتہ کبھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں ناشتے میں کیاہر ماشا کا رشت کافی لگا ہے اور رہا ہے اور ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے سکتے لیے ناشتے میں ہے حلیم اور ساتھ میں ہے کالچ چنے پانی اور یہ دیشی بھائی لے کے آگئے ہیں لبن ساتھ میں فریش نوٹی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ابھی پہنچ گئے ہیں انیزہ انیزہ کام وغیرہ بندوں نے سٹارٹ کرتی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے بریدہ یہ سامنے کام سٹارٹ کرتی ہے اور یہ ہے جوپ ادھر کونے میں بھی ہے بیٹس وہ بیٹس ہے ادھر بھی بیٹس ہے اور تین بیٹس ہے وہ فرنٹ سائٹ ہے ابھی اس جگہ پہ کام کرکے تو پھر تین جوپیں ادھر اور بھی ہیں تین جوپ دور بھی ہیں اور گاڑی جو ہے وہ تھوڑا شور کر رہی تھی ابھی بونٹ جو ہے وہ کھول کے میں نے دیکھا ہے تو یہ ہے جی کمپریسر لگا ہوا ہے یہ صحیح ہے اور یہ بیٹس چل رہا ہے اور یہ سپیر پولی ہے سپیر پولی جی جو ہاں جام ہو گئی ہے بہت نہیں اس کو کیا مسئلہ ہوا ہے یہ جام ہو گئی ہے ابھی دیکھتے ہیں بعد میں جا کے کیا کرنا پڑتا ہے ہم لوگ تقریبا تین چار کھنٹے سے کسیم پہنچ گئے ہیں کسیم جو ہے وہ انیزہ میں کام کیا تھا اور ابھی بریدہ میں آیا بریدہ میں جو کام تھا وہ بھی تقریبا کمپلیٹ کر لیا اور چھوٹا ایشو آیا جی وہ یہ ایک جمپ آیا جس کی وجہ سے کمپریسر کے ساتھ کمپریسر پہ جو بیلٹ چلتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک سپیر پولی لگی ہوتی ہے تو اس پیر پولی جو ہے وہ جیم ہو گئی ہے تو ابھی میں انشاءاللہ تعالی وہ مٹیریل وغیرہ میں نے پرچیز کر لیا اور یہ یہ پورا گوٹی سیٹ جو ہے یہ آلموس جو ہے یہ تھارٹی تک جو ہے یہ اور ساتھ میں چابی سیٹ جو ہے اور دوسرا چابی سیٹ جو ہے وہ بھی ہے تھارٹی ٹو تک وہ یہ ٹوئنٹی فور سیون جو ہے یہ میری گاڑی میں رہتا ہے کیونکہ اس گاہ وہ لمبے روٹس پہ جانا ہوتا ہے تو ہر مہینے تقریبا ہی یہ گاڑی جو ہے یہ تقریبا دس ہزار بارہ ہزار دس ہزار بارہ ہزار پنترہ ہزار کلومیٹر جو ہے وہ ایزلی چل جاتی ہے تو اس پورا مٹیریل میں نے لے کے رکھا ہوتا ہے اور ساتھ میں میرے ایک دو جو ویورز ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصد بھائی اتنی پرانی گاڑی ہے آپ اس کو بیچ دیں یہ کریں وہ کریں ڈیلی بیس پہ جو ہے آپ اس کے اوپر بھائی اتنا مینٹیننس کا خرچہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ گاڑی ماشاء اللہ میری جو ہے وہ دس ہزار کلومیٹر پر منت کے حساب سے اس سے بھی اوپر چلتی ہے صحیح ہے اور جو شہر میں چلتی ہے اور ویسے بھی جو سٹارٹ کھڑیوں کے رہتی ہے وہ بھی ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے لیکن وہ گاڑی جو ہے وہ رننگ کنڈیشن میں ہوتی ہے جیسا کہ ہم لوگ آتا آتا گھنٹا یہ کہ گھنٹا گاڑی سٹارٹ کر کے اسی وغیرہ چلا آکے یہ عام روٹین کی بات کر رہا ہوں آدمی باندہ بیٹھا رہتا ہے تو وہ گاڑی جو ہوتی ہے وہ بھی بیسکلی میٹر نہیں چل رہا ہوتا لیکن گاڑی تو چل رہی ہوتی ہے من کے اس کی سرکولیشن ہے آئل کی سرکولیشن ہے باقی اس کی جو جتنے بھی اس کے ہیں اپنا پرزہ جات ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس چیز کو کاؤنٹ نہیں کرتے تو ابھی مٹیریل وغیرہ پرچیز کر کے تو ابھی خودی اس کو لگا رہے ہیں اس جگہ پر لگے گا جی یہ اوپر جو ہے بوکس سا بنا ہوتا ہے یہ اوپر رکھنے کے لیے یہ میں نے اتار دیا تو ابھی لگا کے تو پھر آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں کہ کیسا چل رہا ہے اور باقی میرے حساب سے وہ بندہ ڈرائیور ہی نہیں ہے جو گاڑی کا ہے کم از کم 10 سے 50% 20% کام جو ہے وہ اگر چھوٹا موٹا ایشو آ جاتا ہے ان دوے تو اگر وہ خود نہیں کر سکتا یہ اس کو جان پہچانی ہے میرے حساب سے وہ ڈرائیور نہیں ہے جسٹ میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا موسیقی 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 ملتا ہے دو گھنٹے کا سفر ہے ہم لوگ ہائل پہنچے ہیں کہ وہاں پہنچے ہیں جو بھی ہے انشاءاللہ رات ہوئی ہم لوگ پاپس آنا ہے کیونکہ کھل فرائیڈے ہیں تو وہ رات کو کسی ٹائم بھی ہم لوگ پاپس آنا چاہتے ہیں ہائل اور ہائل جا کے آپ کو نکھاتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ کرنا ہے ہم لوگ نکلے ہیں دو گھنٹے کے اندر انشاءاللہ بسم اللہ اگر سفر با خیریت ہم لوگ انشاءاللہ دو گھنٹے ہیں یہ سنسٹ کا ٹائم ہے آدھے گھنٹے تک سنسٹ ہو جائے ٹائم ہو گیا چھے بچ کے ساتھ گھنٹ ہو گئے ہم لوگ رستے میں جا رہے تھے بہت ہی خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے اللہ یہ ذرا چیک کریں گاڑی کا پرکس نکلا پڑا ہے موسیقا یہ جا کی ٹائم